بی آئی وی کا ایک بتایا تھے جس میں ہم لوگ گاڑی کو سیل کہہ لیے تھے اور ایک تھا جس میں ہم نے گاڑی بھیج دی تھی تو دونوں جو ہماری ویڈیوز تھی ان پر کومنٹس کافی آئے ہوئے تھے کافی آپ لوگوں نے لاور سپورٹ لکھایا اور آپ لوگوں نے اس میں کافی کومنٹس دیا کہ یہ گاڑی لے لو وہ گاڑی لے لو یہ گاڑ لو وہ گاڑ لو تو آج ہم لوگ جی ان سارے کومنٹس کو ریپلائے کرنے والے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے پرانے وہ والے ویڈیوز میں دیکھوں گا جا کے پہلے وہ دیکھیں اور پھر یہ والا ویڈیوز دیکھیں تو چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو داتے ہیں کہ ہم نے جی کونسا ڈیسائیڈ کرنی ہے کونسی گاڑی لیں گے وہ تو آج ڈیسائیڈ نہیں ہوگی وہ تو جب ہم لوگ شور روم جائیں گے تب پتہ چلے گا پر آج ہم لوگ آپ لوگوں کو ساروں کے کومنٹس کو ریپلائے کریں گے تو جی بہت شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آگئے ہیں ساروں کے کومنٹس ٹھیک ہیں اور جو سب سے زیادہ جس گاڑی کے ہمارے پاس کومنٹس آئے تھے کہ بھائی یہ والی گاڑی لینی ضرور ہے یہ گاڑی بہت اچھی ہے یہ اچھی ہے تو وہ ہے جی سوناٹا ٹو پونٹ فائل ہونڈائی والوں کی ہے جی یہ سیڈان ڈی سیگمنٹ سیڈان ہے تو سب سے پہلے جی اس کے سارے کومنٹس ہم لوگ ریڈ کر لیے تھے ہمارے پاس سامنے آگئے ہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی آتے غزمان صاحب وہ جی کہہ رہے ہیں بائی سوناٹا ٹو پونٹ فائل تو بھائی دیکھیں ہم نے اصل میں لینی ہے جی ایک ایسیو بھی پر ہم لوگ سوناٹا ٹو پونٹ فائل کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی گاڑی ہے روڈ پریزنس بہت اچھا گاڑی تھا اور جو ہمارا جو رینج ہے پرائیس کی جو ہمارا ہے بجٹ وہ اس کے اندر جو ہے سوناٹا ٹو پونٹ فائل بھی ریلائے کرتی ہے تو جو ہے ہم لوگ اس گاڑی کے وہ بھی جو ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جی محمد صاحب نے بھول ہے سوناٹا ٹو پونٹ فائل بیسٹ اوپشن میں مانتا ہوں سر جی بیسٹ اوپشن ہے پر کیونکہ آپ لوگوں پتے ہیں اس کیوں گے لینی ہے تو ہم لوگ پھر بھی اس کو کنسیڈر کریں گے آپ لوگوں کے کہنے پر کیونکہ سب سے زیادہ کنسیڈر کریں گے تو ہم لوگ جب شوروں کر جائیں گے تو ہم لوگ اس کو بھی چیک اوٹ پانیں گے اور پھر آپ لوگوں بتائیں گے کہ ہمارا کیا جیسیڈ ہے چلتے ہیں جی نیکس پہ احمد تلت صاحب نے جی بھول ہے اور سیدان میں بیسٹ سوناٹا ٹو پونٹ فائل جی بلکل جیسے کہ پہلے آپ لوگوں بتائیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ سوناٹا ٹو پونٹ فائل سے جان میں بیسٹ گاری ہے پھر جی ہائی سم آتے ہیں سوناٹا لے لو برو سوناٹا لیں گے بھائی پر سوناٹا لینے سے پہلے جا کے پہلے دیکھیں گے گاڑی کو اندر بائی سے آپ لوگوں بھی دکھائیں گے اور پھر جو اے اس کے بعد ڈسائد کریں گے کہ سوناٹا لینی ہے یا نہیں تو جی بوئیس دوسری گاڑی جس کا جی سب سے زیادہ کمنٹس آئے تھے وہ ہے جی ہیول ایچ سیکس ایچ ای بھی اس میں جی آپ میں بتا دوں کہ آج کل یہ گاڑی کافی زیادہ چال رہی ہے اور ہر کوئی آج کل میں ایسے دیکھ رہا ہوں روڈز پہ یہی گاڑی جو ہے نا موسٹی چال رہی ہے کیونکہ ہائیبریٹ گاڑی ہے پہلی بات بھی ہے اور ایسی یوی بھی ہے تو ہمیں اس گاڑی کو بھی کنسیدر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی اس کے کے کمنٹس پہ محمد بھائی کا سب سے پہلا کمنٹ ہے ایسی یوییییییییییییییییییییییییییییے بھی میں مانتا ہوں آپ کی بات یہ بلکل صحیح ایکی ہے کیونکہ میں نے کافی اس کی ویڈیوز دیکھ رہی ہے فیچرز کافی ہے گاڑی میں اور جو ہے فولی لوڈڈ گاڑی اور ہی بھی ہائیبیرڈ اور دوسرے نمبر پہ ہے جی ایسی وجہان علیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بھائی میں مان سکتا ہوں ایسیو ویز میں میں مان سکتا ہوں کہ بیسٹ گاڑی ہے پر جیسے کہ سیدان میں پہلے ہم لوگوں نے ابھی سناٹا کا دیکھ رہے ہیں سناٹا کے بہت پہنز ہیں تو سناٹا سیدان میں بیسٹ ہے اور ہیول ایسکس ایچیو ویز کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسیو ویز میں اچھی گاڑی ہے بیسٹ گاڑی ہے پر اس کے کافی کمپیٹیٹرز بھی ہیں تو آگے چلتے ہیں نمان بسرا صاحب نے کہہ جی بھائی ہم لوگ ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے ہم لوگ اس کے شوروں پر جائیں گے ہیول ایسکس ایچ ایوی کو ضرور جائیں گے پھر جی ہوسین بڑھ جی ہمارے جو کزن ہیں کہہ رہے ہیں پھر ہیول ایسکس ایچ ایوی لے لو بھائی تمہاری بات بھی مان لیتے ہیں ابھی دیکھیں گے آگے جا کے یار بڑا ٹائم ابھی جائیں گے ہم لوگ شوروں پر دیکھیں گے گاڑی جو پسند آئی پھر لیں گے پھر دکھائیں گے آپ لوگوں کو کونسی لینی ہے پھر جی ایک اور گاڑی جی ہمارے پاس آگی ہے جی ہونڈائے والوں کی کورین برینڈ ہے تو کافی جی لوگوں کو یہ ہونڈائے بہت پسند ہے پھر آئی ٹھنک ہونڈائے جو ہے اتنے زیادہ فیچرز نہیں آفر کرتا پھر ان کی گاڑیاں ایکسٹریر وائز اور انٹریر وائز بہت پیاری ہوگی ہیں تو جو ہے فیچرز اتنے اٹائس کے نہیں آفر کرتا مالب لیول ون لیول ٹو تک کرتا ہے پھر زیادہ نہیں کرتا تو جو ہے چلتے ہیں اور اس گاڑی کا نام ہے جی ہونڈائے ٹو سون ہونڈائے ٹو سون کے جی ہمارے پاس آئے گئے ہیں جی ٹو کومنٹس اس میں جی ہائی سم آتیف کے جی پہلا کومنٹ ہے یہاں ٹو سون آل ویل ڈرائیب لے لو وہ بھی اچھی گاڑی ٹو سون آل ویل ڈرائیب کا میں نے کافی سنے کہ وہ کافی اچھی گاڑی ہے کیونکہ پاکستان میں دو ہزار بیس اکیس سے ہے اور جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو مارکٹ ہے گاڑی کی اچھی خاصی بن گئی بھی ہے اور ویسے اگر دیکھا جائے تو نورمل انجاز آتا ہے گاڑی میں میں ٹربو انجنری آتا ہے اور ٹربو انجن ہی پھر آپ لوگوں کو بتائے گا اور ہی بات ہوتی ہے دوسرا جی کومنٹ آیا جی لے مان زیب سار کا ٹو سون لے لو تو بھائی ہم لوگ ہونڈائے کے شورم جب جائیں گے تو ہم لوگ ٹو سون کو بھی چیک ماریں گے اور پھر آپ لوگوں کو دیں گے کہ ہمیں ٹو سون کیسے لگتی ہے پھر جی ہمارے پاس ایک اور گاڑی آئی ہے یہ بھی ایک ایسیو بھی ہے اور یہ وہ ایسیو بھی ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ چلی تھی جب یہ پاکستان میں آئی تھی جب یہ پہلے نون چوئی تھی پاکستان میں کافی ارسا پہلے تب یہ اتنی گاڑی نہیں چلی تھی تو ڈس کنٹینیو کہی گئی تھی اب جب اس کی نئی شیپ آئی تھی 2020 میں انیس بیس میں کیا والے لائف ہے کیا کی پہلی گاڑی کیا سپوٹیج کیا سپوٹیج وہ گاڑی ہے جو پاکستان میں ہر ایک ایک گھر میں ہوتی ہے اور جی اس کے دو کومنٹس ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں جی ازر ایلی صاحب نے پہلا کومنٹ کیا ہے کیا سپوٹیج لے لو پاکستان کی خودہ گاڑی بھائی خودہ گاڑی نا کو اس کو یہ پاکستان کی ایسی گاڑی ہے جو کرولا اور سیوک کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ مارکٹ کی گاڑی بنگی ہوئی ہے جو ہر ایک ایک گھر میں ہوتی ہے سٹی کرولا اور سیوک کے بعد یہ وہ گاڑی ہے جو ہر ایک ایک گھر میں لی جاتی ہے اور کافی لوگ اس گاڑی کو پسند کرتے ہیں دوسری گاڑی دوسرا کومنٹ ہے جی حنیف صاحب کا کیا سپوٹیج لو تو حنیف صاحب ہم لوگ اس کو بھی چیک آؤٹ ماریں گے کیا کے شوروم جائیں گے اور کیا کا سپوٹیج کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے ایک اور جی کیا کی آگی ہے جی گاری کیا سورنٹو جو پاکستان میں بلکل ناکام رہی ہے گاڑی کیونکہ اس گاڑی یہ اتنی ریسل نہیں ہے سیبن سیٹر گاڑی ہے پاور وائز بہت کمال کی گاڑی ہے پر گاڑی اپنی مارکٹ نہیں بنا پائی پاکستان میں کیا سورنٹو 3.5 فرنٹ ویل ڈرائیب جو ہے اس کی مجھے جتنا لگتا ہے ایسیو ویز میں سب سے فارشس گاری ہے کیونکہ اس کے ہارس پاکر کافی زیادہ ہے ٹو سیونٹی سکس کے قریب ہے تو سب سے پہلا یہ کومنٹ ہے جی احمد طلد صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں سورنٹو لے لو 3.5 فرنٹ ویل ڈرائیب تو سورنٹو یار میں سورنٹو کو میں کنسیڈر نہیں کروں گا بیسے ہم لوگ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں پر سورنٹو کو میں نہیں کنسیڈر کروں گا کیونکہ یار اگر میں پاور کی طرف جاؤں تو پاور وائز وہ گاڑی بہت اچھی ہے پر میں پاور وائز گاڑی لینوں بعد میں جب میں بھیجنے جاؤں گا گاڑی نے بھکنا نہیں ہے فائدہ نہیں ہے لینے کا باقی اندر سے انٹیریئر تھوڑا سا اولڈ سکول ہے تو پھر اس لئے بھی میں اس کو نہیں کنسیڈر کر سکتا دوسری احمد طلقہ پھر جی آیا ہے سورنٹو ہے میرے پاس بہت بھاگتی بھائی میں مانتا ہوں سورنٹو بہت بھاگتی ہے پھر کیونکہ مارکٹ کی گاڑی نہیں ہے تو میں وہ گاڑی نہیں کنسیڈر کروں گا پھر جی ایک اور ہے جی کیا سورنٹو بھی اچھی اپشن اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے آپ بھائی ایم سو سوری کیا سورنٹو کو میں کنسیڈر نہیں کروں گا اپنے ابھی کیلئے گاڑی لینے میں ویسے گاڑی کی جو پرائس ہے وہ کم ہے نانٹی فائیو نانٹی ایٹ تک کی مل جاتی ہے اور جو ہے ریجسٹریشن مگینہ دال کے وان پلس چلی جاتی ہے پر میرے خیال سے بے شخص اگر یہ سیونٹی کی بھی ہوتی تو میں آ جاتا کیونکہ یہ گاڑی مارکٹ کی نہیں ہے تو ہنڈائے کی تیسری گاڑی ہمارے پاس آگئی ہے کومنٹس میں سینٹا فے ہائیبرٹ یہ بھی ریسنٹی سینٹا ہائیبرٹ گاڑی لانچ ہوئی ہے جس کی پاور بھی بہت اچھی ہے کمفرٹ بھی بہت اچھا اور گاڑی ہے بھی بہت پہاری اور ہم لوگ اس گاری کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بجٹ میں ہے گاری تو اس کا ایک ہی کومنٹ ہے اوٹو ایکسپیٹ کے کومنٹ ہے تینور بھائی بھائی سینٹا فے ایس ایس ایسیڈر کار تو بھائی ہم لوگ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں گاری اچھی ہے پیاری بہت پیاری گاری ہے میں مانتا ہوں اور جو ہے باقی فیچرز تھوڑے سے کام ہیں گاری میں پر ایڈیشنل فیچرز جو ہیں اس میں کافی ہیں جو اور کوئی گاری آفرڈ نہیں کرتی تو ہم لوگ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں جب بھی ہم لوگ جائیں گے ہونڈائی کے خورم تو اس کو بھی ضرور دیکھیں بہت ایک اور کیا لکھی موٹرز کی ایک اور گاری آ رہی ہے پوزو 2008 اس کا میں نے آپ لوگوں پہلے بھی بتایا کہ سائز کیونکہ چھوٹا ہے تو میں اس کو کنسیڈر نہیں کروں گا ایمان نے اس پہ کیا ہوئے کہ پوزو 2008 انہوں نے لکھا ہے تو ہم لوگ اس گاری کو کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ سائز بہت چھوٹا ہے اور بی آر بی کے بعد اس کو لینا ایک بہت کوفی ہوگی میری جو ہے فیورٹ گاڑی اوشان ایک سیون مجھے بہت پسند ہے یہ گاری اس کا جی آگیا ہے جی دو کومنٹس اوشان ایک سیون کے جی دو کومنٹس ہیں جی وسیم صاحب نے پہلا کیا جی اوشان ایک سیون بیسٹ ایسیو وی اینڈ ایس افورڈبل میں مانتا ہوں یہ بات کیونکہ اوشان ایک سیون فائی سیٹر فیوچر سنس جو ہے وہ بہت ایک اچھے پرائیس بیکٹ میں اپنے کمپیٹیٹر سے بہت میں بیس پچیس لاکھ سستی گاڑی ہے اور فیچرز بھی بہت زیادہ آفرز کرتی ہے ملو ہر طرح کے ڈاکٹر فروز کنٹرول سب ہیں اس میں ٹھیک ہے پھر گاڑی بھاگتی بھی بہت ہے تین سو نیوٹن میٹر آف ٹور کے گاڑی کا اور جی اپنا اوشان ایک سیون کو بھی ہم لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں دوسرا کمینٹ ہے جی آئی آلیم کا جی یہ وہ کہہ رہے ہیں جی اوشان ایک سیون فیچر شنس بھی اچھی گاڑی ہے سائز بھی بڑا ہے فیچرز سارے ہیں میں مانتا ہوں کی بات ہم لوگ اس گاڑی کو ضرور کنسیڈر کریں گے ہم اس کے شورم پہ بھی جائیں گے اور آپ لوگوں کو ہم لوگ شورم پہ بھی اس کے جا کے آپ لوگوں کو گاڑی رکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ گاڑی لینی ہے یا نہیں اب جی آپ لوگوں کے جی نارمل کومنٹس آگئے ہیں جو آپ لوگوں نے ویسی کومنٹس کیے گاڑیوں کے جو سجیشنز تھی وہ اب ختم ہوگی ہیں آپ جی آگئے ہیں جی ہمارے پاس عاطف عثمان صاحب کا پہلا کومنٹ ہے کیوں بیچ رہے بی آر وی وی ویسے بیچ لی ہے اب آپ کا جی میں کومنٹ یہ پاہ رہے ہیں جی یہ ہم نے گاڑی جی بیچی ہے کیونکہ ہمارا کافی عرصہ ہو گیا ہم لوگ کچھ نیا ٹرائے کرنا چاہے تھے کیونکہ مارکٹ میں کافی اچھے ٹھیک گاڑی آ گئی تھی تو اس لئے ہم لوگ اس گاڑی کو بیچ رہے تھے سیکنڈی آئیسا ماتف کا ہے جی بلوگر صاحب کیا بات ہے آپ کی تھرڈ آپ کے ہنری ڈائنر صاحب ویٹنگ فر ڈی بلوگ کے کب گاڑی بھکے گی اور بلوگ آئے گا بھائی جان وہ بلوگ آ گیا سوری یہ بلوگ اس لئے ہم لوگ کومنٹس ابھی کیونکہ پائے رہے ہیں تو آپ کا کومنٹ ابھی میں نے پر ہے باقی جو ہے گاڑی بیچنے والا بلوگ آ گیا ہے پھر ہمارا سائم علی بات صاحب سائم علی اسلام علیکم پھر آتف عثمان آلٹو آر ایس ٹربو بیچنی بھائی آلٹو آر ایس ٹربو کا مزارک نہیں ہے آلٹو آر ایس ٹربو ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ بیسٹ گاری ہے اور اگر آپ انہیں لینی ہیں پاک ویلز پر کافی لگی ہوئی ہیں فور سیل تو آپ لوگ بھی جا کے ادھر سہر لے سکتے ہیں پھر اہلی تانش حسین کے ایسپریشن دیکھو جب اس سے پوچھا کہ تمہاری ایج کیا ہے یہ بات ہے بچے وہ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے ایج اس کی ٹھرٹین ٹو فورٹین کو ہی ہے اور پھر بھی بچوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ آپ لوگ انہیں جو ہے اگر نہیں دیکھا تو آپ لوگ جا کے میرے بلوگ میں دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسٹرپشن میں ڈال دی ہے پھر جی ہے ایمان when are you buying a new car ابھی جی کیونکہ ابھی recently بی آر بھی بیچی ہے اور اب یہ والا بلوگ آئے گا اس کے بعد ہم لوگ جی گاریوں کو وزٹ کریں گے جو اچھی لگے گی وہ پھر آپ لوگ بتائیں گے اور موسٹلی ہم لوگ وہ والی گاریوں کو وزٹ کریں گے جن کے کومنٹس آئے رہے ہیں تو ان میں سے جو بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے وہ پھر آپ لوگ بتائیں گے اور پھر جیسے ہی آئے گی تو پھر آپ لوگ وہ بھی بتائیں گے گاڑی کون سی لی ہے ٹھیک ہے پھر آگے جی آئی آلیم برو ہیول جولین لے لو مارکٹ بنا رہی وہ گاری اپنی بیسٹ رہے گی اور فیچرز بھی بہت زیادہ ہیں اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا ہیول جولین بھی مجھے بڑی اچھی گاڑی رکھتی ہے سائز کے وائز بھی اچھی ہے ایم جی اچھ ایس اور دوسروں کے سائز جاکٹ میں آتی ہے گاڑی تو کافی اچھی گاڑی ہے تو ان لوگ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں دوسرے جی ہائیسام عاطف کا ہے جی اسلام علیکم بڑھ صاحب میں ہائیسام آپ کا رنڈنگ لائنز کا دوست آپ کی ویڈیو ریکمینڈڈ میں دیکھی آپ تو یوٹیوبر بن گئے ہائیسام بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو مجھے یاد ہو آپ یار ہائیسام بھائی آپ سناو کیا حال ہے ٹھیک ہے پر ہائیس بھائیس سے ہی چل رہی ہے ویڈیوز دیکھتے رہا کرو بس یار لائک کرو شیئر کرو کومنٹ بھی کرو ٹھیک ہے تو آگے جی ہمارا جی اسمان عمان کا اچھی میسج ہے جی ڈاویو ایم اورا او پھر یہ جی میں نے سنا تھا لائے گاڑی لاانچ ہوگی ہے جی ڈاوڈ او اے بھالوں کی تو یہ ہم لوگ کنسیڈرن نہیں کریں گا چھوٹی گاری ہے اور پرائس بہت زیادہ انہوں نے رکھی ہے پھر جی احمد طلت ہے جی رومان ہر وقت حرکتیں کرتا رہتا میکس ڈا بلاؤگ انٹرٹیننگ یہ تو بات ہے بھائی رومان ہر وقت حرکتیں کرتا رہتا ہے جب بھی بلوگ بناو رومان کی عقدیں نہیں رکھتی تو انشاءاللہ رومان کو ہم لوگ اپنے جتنے بھی بلوگ میں لے پائیں ہم لوگ ضرور لے کے آئیں گے پھر ایساناو کہا کہا جی آئے تھے یوٹو بائے نیو بی آر وی بی آر وی نہیں آر اپنے لیتا پہلے میں دو بی آر وی لے چکا ہوں ایک بلیک کلر میں پہلے لیتی تو اس کے بعد میں پھر بائٹ کلر میں لیتی تو ہم میں بی آر وی نہیں لیتا پھر جی اپنا ہے ڈی آر وی کی پرائیس یار ویسے دیکھا جائے دو ہزار بائیس موڈل تھی تو ففٹی ایٹ ففٹی نائن لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں پر میں نے جو ہے کافی جو ہے ففٹی فور میں نے ڈیمانڈ کی تھی تک کیونکہ میں نے ایرڈنٹ سیل کرنی تھی اور آگے دوسری گاڑی لینی تھی تو اس لئے جو ہے میں نے ففٹی فور ڈیمانڈ کی تھی دوسرا ہے جی رایان سلمان کا یہ تو تُو نے بھیج دی تھی بھائی گاڑی بھیجتی تھی گاڑی بھیجنے کے بعد بلوگ آنا تھے نا تو اس لئے جو ہے گاڑی جیسی بکھی تھی تو اس کے ایک دن بعد بلوگ آ گیا تھا پھر ایٹ شازگیہ کا بائی فورڈ ریپٹر 2014 موڈل فور وان سیانٹی فورڈ ریپٹر لینے کا ملے پہ ہے بھائی آپ کا جو ہے نا کوئی پٹرول پمپ ہو اور آپ فورڈ ریپٹر لے گا اور ہر دن جا کے آپ جو ہے نا پٹرول اس میں بھروا رہے ہو تو فورڈ ریپٹر تو میں بلکل بھی کنسیڈر نہیں کروں گا تین چار کیو ایبریج دیتی ہے اس سے اچھا میں ریوو ڈالا جو ہے کنسیڈر کر سکتا ہوں پر ریوو کا کمفرٹ تو جی مصطفہ احمد صاحب کا جی آیا بھائی ہے جی اپنا کومنٹ بہت زیادہ گاڑیاں انہوں نے جی ہمیں سجیسٹ کر دی رہی ہیں بھائی یہ جتنی بھی گاڑیاں ہم نے سجیسٹ کی ہیں میں اکاؤنٹ نمبر نیچر ڈسکرپشن میں دی رہتا ہوں آپ پیسے بھی جوا ہو گاڑی ہم لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ انہوں نے دیا بھی جی ہیول ایسکس اے چیوی کرولا کروس سینٹا فے فورچنر سناٹا سپورٹیج ایم جی ایچ ایس ٹو سو اوشان اک سیون بی ایو ایس ون 315 آئے 316 آئے سی ون ایٹی بھائی یہ جتنی بھی گاڑیاں آپ نے لکھتی ہیں نا ان کا میں آپ کو ٹوٹل بتا رہا ہوں ڈسکرپشن میں میں اپنے اکاؤنٹ نمبر دا دوں گا آپ جا کے ٹرانسفر کرو کالی میں یہ ساری گاڑیاں لے کے نا گراج میں لے ہوں گا سارا جی آپ کا جی پیار ہوگا جو آپ ہی ہے مجھے جو ہے نا گاڑیاں گفٹ کرو گے ٹھیک ہے لب یہ ہو گیا ہے تو چلتے ہیں اس vlog کے لئے اتنا ہی کافی تھا آپ لوگوں کو اب دیکھتے ہیں جی نیکس vlog میں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرپ نہیں کیا تو سبسکرپ کرو لائک کرو and turn the notifications on آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جی نیکس vlog میں جس میں ہم لوگ جی شوروں پہ جائیں گے پیس